ایک بار پھر ہم آپ کو خصوبہ ادارت میں خوش شامدیت کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے پروگرام چھوٹا مل عظیم سواب میں آج میں آپ کو سورت الہو مزتی کے فضیلت سورت کی فضیلت اور اس کی اہمیات اور اس کے فائدے کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ یہ جو قرآن مجید میں یہ سورہ ہے یہ بہترین فضیلت کی حامل ہے اور اس سے بہت سے آپ جس نیا سے اس کو آپ پڑھیں گی آپ کو وہی اس کا فائدہ پہنچے گا تو یہ سورہ جو ہے اگر سب سے پہلے جو ہم چاہیں گے کہ جیسے کہ ایک اندازہ ہے اور لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں اور لوگ یہ چاہتے بھی ہیں کہ زندگی میں یہ نہیں کہ جہاں اگر برے لوگ ہیں تو وہ اچھے لوگ بھی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں تو لہٰذا ہمیں جو ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت وہ نیکی کا عجر مل جاتا ہے لیکن اب جیسے کہ میں بتا رہی ہوں کہ یہ سورہ جو ہے مطلب کچھ ایسی قرآن مجید کی سورتوں کو اول تو پورا قرآن مجید بھی جو ہے وہ پڑھنے کا بہترین جو ہے اپنے عمالوں کو بہترین کرنا اور اس میں اضافہ کرنا ہے لیکن اگر اب پورا قرآن شف نہیں ہوتا ہے تو ہر سورت کی ایک اپنی اہمیت ہے فضیلت ہے تو یہ سورت جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ اگر اپنی نیکیوں میں ہم اضافہ کر دیں تو اس کے لئے چاہیے کہ ہم یہ سورت کی تلاوت روزانہ کیا کریں تو یہاں پر میرے جناب رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا تو اس کو کفارِ مکہ کی تعداد سے دس گنا زیادہ نیکی آتا ہوں گی تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو ہم نیکیاں کرتے ہی ہیں اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں یقینا یہی میں پہلے بھی آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر اچھے لوگ ہیں برے لوگ ہیں تو اچھے لوگ بھی دنیا میں ہیں تو وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ نیت ہے کہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو اور ہم ادھر ادھر کی کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں لیکن ایک اس سورت پڑھنے سے آپ یقین جانئے ہیں کہ ہم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کفار مکہ کی تعداد سے دس گناہ مطلب اس وقت مکہ میں تعداد جو تھی کفار کی اس سے دس گناہ زیادہ جو ہے وہ نیکیاں جو ہے وہ ہمارے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس صورت کی تلاوت سے اس کی اتنی فضیلت ہے اور اتنا فائدہ ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم اس نیت سے پڑھیں گے کہ اگر ہمیں دولت کی یا پیسے کی یا رسک کی ہمیں جو ہے وہ تنگی ہے پریشانی ہے اور دن میں جو ہے اس کی تلاوت کریں تو ہمارے مال اور دولت میں اور ہماری جو تنگ دستی ہے اس میں وہ فقر ہے وہ ختم ہو جائے گا اور مال اور دولت میں اضافہ ہوگا یا اگر ہم مطلب ہمارے ایسے حالات بھی نہیں ہیں اور مال اور دولت اور ہم چاہتے ہیں کہ پرودگار اس میں برکت دے تاکہ ہم اور مزید نیک کاموں میں سے خرچ کریں تو اس کی اگر آپ تلاوت دن رات کریں گے تو یقیناً آپ کی مال اور دولت میں بھی مرودگار عالم اضافہ کر دے گا اور اس کے ساتھ ہی آگے میں بتاؤں کہ جیسے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی خصوصاً جو ہے رسک کے بارے میں جو ہے صرف اگر آپ دیکھیں کہ رسک میں ہماری تنگی ہو رہی ہے پریشانی ہو رہی ہے اور آپ صرف رسک نیت سے کہ اس میں اضافہ ہو جائے اس نیت سے بھی اس کی تلاوت کریں گے تو یہاں پر یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رسک جو ہے کھج کے آپ کے پاس آ جائے گا خود آ جائے گا آپ کے پاس رسک کہنے کا مقصد یہ رسک آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اتنی تقدونی کرنے پڑے گی پروادگار خود ایسا انتظام کر دے گا ایسا وسیلہ بنا دے گا کہ وہاں سے آپ کو رسک ملنا شروع ہو جائے گا اور آپ کے رسک میں جب اضافہ ہوتا ہے تو یقیناً جب بھی اضافہ ہوتا ہے جب آپ کے گھر کے فرق و فاقہ دور ہو جاتے ہیں تو اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کے جو ہے رسک میں اضافہ ہوگا تو لہٰذا یہ دعا یہ جو سورہ حصے ہمیں اس طرح سے پڑھنی ہے اسے اپنی زندگی میں اسے بھی اگر معمول بنا لیں اس دیا سے کہ رسک ہمارے گھر میں جو تنگی ہے پریشانی ہے اس کو ہمیں لانا ہے تو اس کے لیے ہمیں اسے کی تلاوت کرنی ہوگی اسی طرح سے اگر آگے میں کہتی ہوں کہ اگر کسی کا یہ ہے کہ آنکھ میں کوئی اکثر ہوتا ہے کہ آنکھوں میں تکلیف ہے درد ہے کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے وہ تو اس کے لیے بھی اگر آپ ایزے جیسے علاج کے ساتھ اس کو بھی اگر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے اس کا دم کریں گے تو آنکھوں کی جو تکلیف ہے وہ دھور ہو جائے گی اس صورت سے پڑھنے سے اور اس کے ساتھ اگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں میں یا کسی میں یا بڑوں میں یا کسی وجہ سے بھی گھر کے حالات یا کوئی ایسا کھاتا پیتا گھرانا اس کو بھی نظر لگ جاتی ہے بچوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اس کا آپ کو بیرد کریں اس کو پڑھیں تو یقیناً وہ جو آپ کو نظر بد لگ گئی ہے وہ بھی جو گھر میں ختم ہو جائے گی تو اب یہ سورہ جو ہے اس کے دیکھیں کتنے فضیلت ہیں کہ آپ جس نیاز سے اس صورت کو پڑھیں گے تو اس کا کتنا فائدہ ہوگا دولت کی حساب سے پڑھیں گے تو آپ کے دولت میں اضافہ ہو جائے گا اور اگر آپ کی تنگ دستی ہے آپ کے رسک کے حساب کی نیاز سے پڑھیں گے تو رسک میں آپ کے جو ہے وہ برکت ہوگی اور رسک پروادگار ایسی جگہ سے دے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ اگر ہم اس نیاز سے پڑھتے ہیں اس کو کہ پروادگار عالم ہماری نیکیوں میں اضافہ کر دے تو یقیناً پھر یہ پڑھنے سے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا اور تعداد جیسے کہ میں نے بتائی کہ اتنی زیادہ نیکیوں کی تعداد ہمیں مل جائے گی تو لہٰذا اس صورت کی اہمیت کو جانتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اسے اسی اپنی زندگی میں ایک ہے معمول بنا لیں اور اس کی تلاوت کریں اگر ہمیں پروادگار نے دولت بھی دی ہے رسک بھی اللہ دے رہا ہے سب کچھ کر رہا تو لیکن نیکیاں ایسی ہیں کہ آپ اپنی نیکیوں میں تو اضافہ کر سکتے ہیں تو لہٰذا اس صورت کی جو ہے آپ تلاوت کیجئے تاکہ ہماری نیکیوں میں جو اضافہ ہوگا تو یقین ہے یہ باعث ہے ہمارے نجات بھی ہوگا جی جزاک اللہ بہت شکریہ جی ناظرین اگلا سیکمنٹ ہے ہمارے نیوز حفیز کا اور اس حوالے سے بات کریں گے جو تازہ تین خبریں ہیں اس میں سب سے اہم خبر کل جو سعودی حکومت کی طرف سے ایک شیع عالم دین آیت اللہ شیخ النمر کو سزائے موت سنائی گئی اس پر دنیا بھر میں اتجاج کیا جا رہا ہے اس کی مضمت بھی کی گئی ہے اور ان عالم دین کو دو ہزار بارہ میں قطیف میں گرفتار کیا گیا تھا اس وقت کہ جب حکومت مخالف مظاہرے کیے گئے اور وجہ یہی بتائی گئی کہ انہوں نے دوسرے افراد کو حکومت کے خلاف اکسایا ہے اور ملک کے امن و امان میں خلل ڈالنے کی کوشش کی ہے تو یہ جب اپنے حقوق کی بات خاص طور پر سعودی عرب میں تو ہم یہ سب باخبر ہے کہ سعودی عرب میں اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا کس قدر مشکل ہے ایون خواتین تک کے جو حقوق ہیں اور ایون ان کو ڈرائیونگ کرنے کا بھی جو حق ہے وہ بھی نہیں دیا گیا اور بعض جگہوں پر اس قسم کی گرفتاریاں اور بعض جگہوں پر اس قسم کی خلاف ورزیاں بھی ہم آج دن سنتے رہتے ہیں اور وہاں پر کتنے حقوق یا کس انداز سے لوگوں کو جینے کی آزادی حاصل ہے اور اپنی تحریر اور اپنی تقریر میں وہ بالکل آزاد ہے یہ اس سزا سے ہم بالکل ہم جان گئے ہوں گے اور اس پر دنیا بھر میں جو تنظیمیں ہیں جو اخلاقی طور پہ یا جو پاکستان اور اس وقت جو سعودی عرب کے جو معاملات چل رہے ہیں اس میں بھی جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جہاں پر حکومت کی طرف سے جو اس پر رد عمل آنا چاہیے تھا وہ بھی ہمیں نظر نہیں آرہا بلکہ دیگر جو اسلامی ممالک ہیں ان میں وہ رد عمل تو نظر نہیں آرہا لیکن کچھ ایسی انجیوز نے اس پر آواز اٹھائیے جو انسانی حقوق پر بات کرتے ہیں اور اس میں جو سزائی موت سنائی گئی ہے اس پر عمل درامت ہونا بھی باقی ہے تو جتنا پریشر یا جتنے احتجاب جتنے بھی اس پر مضمت کی جائے اور کوشش کی جائے کہ سعودی حکومت کو اس عمل سے باز رکھنے کی حوالے سے جو بھی اپنے طور پر جو سفارتی سطح ہے یا جو بھی اخلاقی تقاضی جو بھی ہے اس پر پورے کرنے کے لیے جتنی بھی حمد یا جتنی بھی کوشش کی جائے وہ کرنی چاہیے اور یہ ایک آغاز میں ہی سعودی حکومت کی کوشش ہے کہ جیسے بحرین میں لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی تھی اور کچھ حقوق ان کو ملے بھی اس طرح سعودی عرب میں بھی اگر اس کو آغاز میں نہ رکا گیا اور اس قسم کی سخت سزائے نہ سنائی گئیں تو پھر آل سعود کی حکومت کو قائم رکھنا بہت مشکل ہوگا تو یہ حکومت کی طرف سے بھی ایک کڑا اور بھوتی ایک اہم اور سنگین غلطی ہوگی کہ ایسی آواز کو وہ دبائیں گے اور سزا کے ساتھ دبائیں گے ایسی جب بھی سزائیں دی گئی ہیں بجائے کہ معاملہ دبنے کے وہ معاملات اور بھی ابرے ہیں اور عوام میں اور بھی شدت کے ساتھ غم اور غصہ بڑا ہے تو سعودی حکومت اگر اس پر دوبارہ اس معاملے کو نظر انداز کر کے اور یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کو ایک دنیا بھر کا ایک جیسے ہمیں نظر آتا ہے کہ حکومت کے خلاف مظاہرے بھی ہوتے ہیں دھرنے بھی ہوتے ہیں احتجاج بھی ہوتے ہیں اسی انداز سے اس کو بھی لیا جائے تو پھر یہ بات ان کے لیے کوئی اتنی زیادہ آئندہ کے لیے مشکل ثابت نہیں ہوگی لیکن اگر خدا نخواستہ فانسی دے دی گئی تو بجائے کہ سعودی حکومت کو اس سے استحقام ملیں وہ بجائے کے اور بھی اس سے کمزور ہو سکتی ہے اور سعودی میں سعودی عرب میں جتنے بھی سعودی حکومت کے خلاف لوگ ہیں وہ بھی اکٹے ہو کے کچھ بہرین جیسی صورتحال بن سکتی ہے تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال اور دنیا بھر میں اس کی مضمت کی جاری ہے لیکن میں جیسے بتایا کہ اسلامی ممالک میں جو ہمارے سفارت خانے انہوں نے اس بات پر کوئی بھی رد عمل نہیں دکھایا سپوکسمن جو ہے وہ اس پر خاموش ہے اور جو ایک روایتی سلسلہ ہے کہ سعودی عرب کچھ بھی کرے اس کو مزارات کی بہرمتی ہے جہاں پر انسان حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں ہمارے اسلامی ممالک جو ہے وہ عموماً خاموش رہتے ہیں اور اس بار بھی انہوں نے یہی کیا ہے کراچی کی صورتحال اور ٹارگٹ کلنگ کا سسلہ اس میں ایک اور افسوسنا خبر ہے کہ انسپیکٹر آمی رزا جو شیعہ مسلک ستال رکھتے تھے کل ان کو شہید کیا گیا آج ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور کراچی میں جیسے اس سے پہلے بھی کل کا ایک واقعہ تھا آج ایک اور واقعہ ہے تو بہت ہی تیزی کے ساتھ ٹارگٹ کلنگ کا سسلہ جاری ہے اور روک تھام کے لیے بجائے کے حکومت اس پر کوئی نظر دوڑاتی حکومت وہاں پر آپس میں خیر دستوں کی ربانتو ہے یہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ایمکل کے ساتھ کبھی دوستی اور کبھی دشمنی کی فضاء قائم ہو جاتی ہے لیکن ایک طرف جو ایک حدف نظر آ رہا ہے پاکستان پیپرس پارٹی کی اس وقت کی حکومت کو وہ اٹھار اکتوبر کا جلسہ ہے تو تمام جو توجہ ہے وہاں کی انتظامیہ کی وہ یہی ہے کہ اٹھار اکتوبر کا جو وہاں پر جلسہ ہے بلاول پھٹو زرداری صاحب اس میں تقریر کریں گے دیگر پیپرس پارٹی کے جو اہم سیاستدان ہے رہنمائے وہ اس میں تقریر کریں گے تو وہ اس کی سیکیورٹی کے لیے سب پر وہ مرکوز کیوں میں نگائیں سیکیورٹی ضرور ہونی بھی چاہیے کیونکہ اٹھار اکتوبر وہ دن ہے جہاں پر بینظیر بھٹو صاحبہ پاکستان جب تشریف لے کر گئی تھی تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا سیکیورٹی ضرور ہونی چاہیے لیکن وہاں پر عام جو افراد ہیں یہاں پر پولیس والا شہید ہوا ہے تو اس پر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام بندہ جو ہے عام شہری جو ہے اس کی سیکیورٹی کی کیا سورتیال ہوگی تو یہاں پر دونوں طرف ضرور دیکھنے چاہیے یا مجھے یاد آنا ہے سانیہ آباس ٹاؤن کے موقع پر ایک سیاسی رہنما کی شاہد شادی منگنی تھی یا شادی تھی وہاں پر تمام جو پولیس ہے وہ وہی پر مختص کر دی گئی تھی ہزاروں پولیس والے جو ہیں وہ وی 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 آئی پی جو لوگ ہیں اسی پر مختص کر دی جاتے ہیں اور عام شہری اور حساس علاقوں کو بلکل بیار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی ٹھیک ہے جلسہ تو ہوگا اللہ کرے بلکل امن و امان کے ساتھ ہو جو بھی مقاصد ہے وہ پورے کرنے میں پیپرز پارٹی کامیاب ہو لیکن وہاں پر جو پیپرز کراچی کا جو امن و امان ہے اس پر ضرور غور اور اس پر فکر ہونی چاہیے ہماری جو وزیر اعلی صاحب ہے قائم علی شاہ جو اس طرح وزیر اعلی ہے خوش قسمتی پیپرز پارٹی کی اور بدنصیبی سن کی عوام کی کہ جو اس قدر جو خیالات رکھنے والے ہیں کہ جو حرام اور حلال میں بھی تفریق نہیں رکھ سکتے کہ ان کے سامنے پھر انسانی جان کی حرمت اور اس کے خون کی حرمت اس کی کیا قدر و قیمت ہوگی تو یہ اس وقت کے جو سیاستدان ہے اس وقت کے جو ہمارے حکمران ہیں ان سے ہم امید کیا کر سکتے ہیں کہ جب ان کے اندر کا جو ایک ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ کس انداز ایک انسان اور بحیثت مسلمان ان کا یہ کیا میار ہے تو پھر ہم ان سے امید ہے تو بہت کم ہی لگائے تو یہ بہتر ہے اپنی حفاظت آپ کریں اور پھر ایسے ادارے جس جو عدالتوں کا کام ہے سزائیں دینا پولیس کا کام ہے پکڑنا تو یہ اگر عمل تھوڑا سا تیز ہو جائے تو شاید ہمیں پھر ان سیاستدانوں سے امید لگانا کیا ہم پھر ان پر گلا کرنا بھی چھوڑ دیں گے کیونکہ ایک مرے ہوئے گھوڑے کے اوپر اگر آپ کتنے بھی وہ جو اپنی لاتھیاں برساتے رہیں گے اس نے کوئی ہلنا جلنا نہیں ہے تو یہ ایک حکومتوں کا چاہے وفا کی حکومت ہے چاہے صوبوں کی حکومتیں ہیں وہ ایسی کردار ادا کریں کہ آپ جیسے مرے ہوئے گھوڑے پر لاتھیاں برسا رہے ہیں لیکن وہ چلنے والا نہیں ہے تو یہی حال یہاں کی صوبائی حکومتوں کا ہے کوئی بھی بڑا سانیہ ہو جائے کوئی بھی بڑا علمیہ ہو جائے وہاں پر ہماری حکومت جو ہے وہ اس وقت پہنچتی ہے یا بہت بڑا سانیہ ہو تو اس وقت مزمتی بیان آتا ہے جہاں پوری دنیا بھر میں اس کا شور جب مجھ جائے تو تب کہیں ہمارے جو سیاستدان ہیں رینما ہیں وہ اس پر بات کرتے ہیں تو یہ بھی افسوسناک بات ہے کراچی میں جب آج ایک انسپیکٹر آمی رضا کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی کل ان کو شہید کیا گیا تھا وزیراعظم آزاد کشمیر چودری عبد المجید کا کہنا ہے کہ کشمیر کی آزادی کا خواب بلاول بھٹو کی قیادت میں پورا ہوگا تو پچھلے دنوں بلاول بھٹو نے کچھ کشمیر سے مطالق بھی بیانات دیئے تھے اور اس پر دوسری طرف سے بھی شدت کے ساتھ اس کی مزمت بھی کی گئی ادھر چودری عبد المجید صاحب نے وہاں کے ووٹ لینے اور کشمیر ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہمارے سیاستدان اور ہمارا جو ایک جو ووٹر ہے اس کو بہت اس قسم کے جو بیانات ہیں وہ بہت پسند آتے ہیں لیکن ہماری جو خارجہ پولیسی ہے یا ہماری جو حکومتیں جب بھی بدلتی ہیں وہ یکسر اس میں ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے کشمیر پولیسی میں مجھے یاد ہے کہ جب پرریز بوشنر صاحب آگرہ گئے تھے اس وقت پولیسی کچھ اور تھی پھر نواز شریف صاحب جب اب پرائم نیشنر ہے اس وقت کچھ اور ہے پچھلی بار جب صدر زاداری صاحب اور یوسر زادار گلانی صاحب جب اقتدار میں تھے تو اس وقت پاکستان کی پولیسی کچھ اور تھی تو جب اتنے اہم ایشو پر ہماری پولیسی جو ہے وہ کبھی صدر خانوے پڑی رہے اور کبھی بعض وقت پھر بیانات دیے جائیں ایک موقع پر وہاں جا کے بھی بات نہ کی جائے اور ایک موقع پر آپ اقوام متعدہ میں بھی کافی ٹھیک ٹھیک تقدیر بھی کریں تو یہ جو ڈاوہ ڈول والا ایک معاملہ ہے کہ بعض جگہوں پہ جہاں پر آپ کو بولنا چاہیے وہاں پر آپ بالکل خاموش رہتے ہیں لیکن پھر بھی جو اقوام متعدہ میں نوازشیل صاحب کی تقریر تھی اس کو پاکستان میں ہلکو نے کافی اس کو مضبط قرار دیا اور یہ واقعی ایک مسئلہ ضرور ہے اور اس میں آج کے اخبار میں اقوام متعدہ میں مسئلہ کشمیر پر پاک بھارت نمائندوں میں ایک ہلکی سی جھڑپ بھی ہوئی ہے تو یہ ٹھیک ہے ٹیبل کے اوپر جھڑپ ہونا یہ ایک الگ بات ہے لیکن وہاں پر جو بارڈر کے اوپر سیالکورٹ بارڈر اور ایلو سی کے علاقوں میں جو جھڑپے ہو رہی ہیں گولہ باری ہو رہی ہے یہ نئی ہونی چاہیے اور اس میں مذاکرات کی سطح پر اور جہاں بھی خارجہ سیکٹریز کے مذاکرات اس وقت موتل ہیں اس کو بھی بحال کر کے بعد میں وزیر خاجہ اور اس کے بعد وزیر آزم کے درمیان ملاقاتیں ضرور ہونی چاہیے لیکن لگتا نہیں کہ نریندر موڈی صاحب اس معاملے میں کوئی نہ کوئی پیش رفت کریں گے وہ تو کہتے ہیں کہ کشمیر پر بلکل بات ہی نہ کی جائے اور ان کو بہت برا لگا کہ جب پاکستانی پرائم منسٹر نے یو اینو میں کشمیر کا لفظ جو ہے وہ بولا ہے تو جب یہ بات ایک ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ ایک مسئلہ جو سار سالوں سے لٹکا ہوا ہے جس میں ایک لاکھ سے زیادہ افراد نے اپنی جانوں کا نظرانہ دیا اور اب بھی وہاں پر آپ حالات دیکھ لیں اور پاکستان میں کشمیر کی صورتحال آزاد کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے اور وہ انڈین کشمیر کی صورتحال بھی دنیا بھر کے سامنے کہ جہاں پر کشمیری طلبہ کو بعض جگہوں سے نکال دیا گیا کہ انہوں نے شاید کسی پاکستانی میچ پر پاکستانی ٹیم کی سپورٹ کی تھی تو ایسے معاملات بھی ہمارے سامنے ہیں اور کشمیر کی جو خود کی وہاں کی عوام ہیں ان کی کیا رائے ہیں آیا وہ آزاد رہنا چاہتی تو یہ ایک معاملہ حل ہو سکتا ہے جیسے ریفرینڈم یہاں پر سکوٹ لینڈ میں ہوا ہے تو ایسے ہی معاملہ وہاں پر ایک اس کا اظہار کیا گیا تھا یو این نو میں انیس سو اٹالیس میں کہ یہ ریفرینڈم کے ذریعے یا استثواب رائے کے ذریعے یہ معاملہ حل ہوگا لیکن ابھی کا ابھی یہ ابھی تک کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ دونوں ممالک میں سے کوئی بھی اس انداز سے کوئی پیشرفت نظر آ رہی ہے پاکستان کی طرف سے کچھ جو بیانات آتے ہیں ان کی دوسری طرف سے پھر اس قسم کے بیانات نظر نہیں آتے تو یہ ایک بدنصیبی ہے لیکن یہ حقیقت ضرور ہے کہ چلے اس کو معاملے کو جتنا بھی لٹکایا جائے یہ معاملہ جو کتن جب تک رہے گا تو پاک بھارت جو تعلقات ہیں وہ اسی انداز میں لٹکے رہیں گے وہ صحیح معنی میں امن و امان کی طرف ہم نہیں جا پائیں گے تو دونوں ایٹمی ممالک ہیں یہاں پر عبد المجید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ براول بھٹو کی قیادت میں یہ معاملہ پورا ہوگا تو یہ بھی ایک اپنے ووٹر کے لیے ان کو اپنے طرف راضی کرنے کے لیے تو یہ بیان ٹھیک ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سیاستدان جو ہے اس معاملے کو اس انداز سے حل کر لے کہ پچھلی حکومت جو ہے اس سے بالکل یکثر اس سے الگ تھلگ اس کا موقف ہو اور اگلا کوئی سیاستدان اس کو یکثر انداز میں چینج کر کے اس مسئلے کو حل کرے یہ ایک تواتر کے ساتھ اور لگاتار جو بھی معاہدے جو بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں چاہے کسی بھی سیاستدان کسی بھی سیاسی جماعت کی اقتدار ہو پاکستان میں تو اس میں جب تک ایک ہی موقف جو ایک اپر ہینڈ جسے کہہ سکتے ہیں یا موقف میں تھوڑی سی ایک بھاری پن کہہ سکتے ہیں وہ بہت کم رہے گا تو ہلکا پن اسی وجہ سے آتا ہے کہ ہمارے حکمران جب بھی آتے ہیں ان کا ایک کا موقف اور ہوتا ہے دوسرے کا موقف اور ہوتا ہے بات ضرور کرتے ہیں لیکن بات میں جو ایک پختگی ہونی چاہیے وہ ہمارے سیاستدانوں میں ہمارے ریڈرز میں بعض اوقات بہت ہی کم ہوتی ہے اور بعض اوقات ووٹنگ کے لیے یا ووٹرز کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو لبھانے کے لیے یہ معاملہ بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے حقیقت پسندی کا مزارہ کرتے ہوئے دونوں موالک کو ایسے معاملات کو سیریس لے کے اس کو حل کرنے پر غور کرنا چاہیے نہ کہ یہ بیانات دے کے کچھ ووٹرز کو راغب کرنے کے لیے کوئی حربہ اسمال کرنا چاہیے ترجمان پاک فوج آسیم باجبہ کا کہنا ہے کہ شدت پسندو کی ضرب عضب کے بعد بھی علاقوں میں واپس آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ شدت پسندو کے حوالے سے آج بھی ایک خبر ہے کہ آپریشن میں کس دہشتگرد ہلاک ہوئے تو آسیم باجبہ صاحب کا کہنا ہے کہ وہ جب ضرب عضب ختم ہو جائے گا تو ان علاقوں میں شدت پسندو کو واپس نہیں آنے دیا جائے گا تو یہ ایک اہم خبر ہے اور اس میں وہاں کا علاقہ لگاتار جو فوج کی نگرانی میں رہے گا تو وہاں پر شدت پسندو کوئی پھلنے پھولنے کا بہت کم موقع ملے گا اس وقت جو شدت پسند ہے وہ زیادہ تر شہری علاقوں میں آ چکے ہیں اور بعض معاملات میں بعض جگوں پہ ہمیں اس کی کچھ جھلک بھی نظر آتی ہے کہ کراچی کے بعض علاقوں میں سرعام کچھ ایسے علاقے موجود ہیں کہ جہاں پر دہشتگردوں کا پورا ہولڈ ہے تو وہاں پر بھی ضربی عضب جیسے مطالبہ ہو چکا ہے وہاں کی جماعت ایم کی طرح سے کہ ضربی عضب جو ہے وہ صرف اسی مقصود علاقے تک جاری رہے بلکہ پاکستان کے ان علاقوں ان شہری علاقوں تک بھی پھیلیں کہ جہاں پر دہشتگرد اب پوری رسائیت اور پوری اس وقت پھیل چکے ہیں اور پہنچ چکے ہیں تو یہ آئی ایس پی آر کے تجمعات کا ایک بیان تھا اور اس حوالے سے جہری مذاکرات کے حوالے سے ایک انٹرنیشنٹ خبر ہے کہ امریکی اور ایرانی وزراء خارجہ ویانہ پہنچ گئے ہیں تو امید ہے کہ کچھ مذاکرات میں کچھ معاہدے کی طرف یہ مذاکرات جائیں گے اور چوبیس نومبر کا جو ایک اہم اجلاس ہے اس میں کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور ہو جائے گا ایران کی جہری جو مقاصد ہیں اس پر ہمیشہ ویسٹ اور خاص طور پر جو امریکہ ہے انہوں نے شدید نکتہ چینی کرتے رہے ہیں لیکن اس وقت جو بیانہ میں اجلاس ہو رہا ہے وزراء خارجہ کا اس میں کافی پیش رفت ہونے کی امیدیں ظاہر کی جا رہی ہیں کھیل کے میدان سے سعید اجمل کا جو بالنگ ایکشن ہے اس حوالے سے ایک ویسٹرن آسٹریلوی یونیورسٹی کا یہ کہنا ہے کہ سعید اجمل کا جو اس وقت ایکشن کو مشکوک قرار دیا ہے تو وہ جو چیک کرنے کا انداز ہے اس پہ بھی انہوں نے شکوک کا ہزار کیا ہے کیونکہ جہاں پر وہ بال ڈیلیور کر رہے ہیں اس پوائنٹ سے ان کے بازو کے خم کو چیک نہیں کیا گیا بلکہ اس سے کافی پہلے جب ان کے بازو کافی موڑی ہوتی ہے وہاں سے ہی ان کو چیک کیا گیا یا اس اینگل کو دیکھ کے اس پر فیصلہ کر لیا گیا کہ اس میں کافی خم ہے پندرہ ڈگری سے زیادہ تو یہ ایک پیش رف ضرور ہے سعید اجمل نے کہا ہے کہ انہوں نے ایکشن بھی اپنا چینج کیا ہے تقریباً سات ہزار کے قریب گیندے انہوں نے کرائی سکلین مشتاک ان کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں پی سی بی نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ دوبارہ سعید اجمل کو بھیجیں گے تاکہ ان کا نیا ٹیسٹ ہو نئی ایک انداز میں وہ جو بالنگ کرائیں گے تو شاید ان کی جو آئی سی سی کی جو پابندی ہے وہ ختم ہو جائے اور جو ورلڈ کپ کی آمد آمد ہے سعید اجمل جیسے اہم ترین جو بولر ہیں پاکستان میں اگر نہیں ہوں گے تو اس کا نقصار آپ نے انہی جو حالیہ تین ونڈے میچز ہوئے آسٹریلیا کے خلاف اس میں دیکھ لیا کہ پاکستان کی بالنگ بلکل بکری بکری نظر آ رہی تھی اور اچھی خاصے آغاز میں وکٹر لے کے بھی جب ایک سپین اٹیک ہمارے پاکستان کا ایک اچھل اصل ایک ہتھیار ہوتا تھا تو اس میں سعید اجمل کی کمی جو ہے وہ شیدہ سے دیکھی گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ویسٹرین آسٹریلوی یونیورسٹی نے یہ اظہار کیا ہے اس پر آئی سی سی کتنا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ بعض اوقات کچھ فیصلے دیگر ممالک کے لیے تو کافی نرم رویہ آئی سی سی کا نظر آتا ہے لیکن پاکستانی کرکٹرز کوئی ایسا اگر معاملہ ہوتا ہے تو اس پر ایک تو بندیاں بہتی لمبے عرصے کے لیے لگائی جاتے ہیں اور فوراں اس میں جلدی بھی کی جاتی ہے تو ایسے معاملات کو دیکھنا ضرور چاہیے لیکن اس میں کوئی تاثب یا اس انداز میں پاکستان کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ سعید اجمل کا جو نیا ایکشن یا نیا طور پہ وہ جب اس پر امتحان دیں گے تو آئی سی سی کیا اس میں چھوٹ دیتا ہے یا نہیں دیتا تو یہ کچھ تازہ تین خبریں تھی آج کے اخبار میں سپریم کورٹ کی ایک خبر ہے ان کا کہنا ہے کہ نظریہ ضرورت دفن ہو چکا زندہ نہیں ہونے دیں گے اور قوم سے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر جھوٹ بولا جا رہا ہے فیصلے بند دروازوں کی پیشے نہیں ہونے چاہیے آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی تھری کی شکل آنے والا خود گاسپ تھا جسٹس جواد خواجہ کی یہ رباق سے سپریم کورٹ میں اور اب سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ قوم سے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر جھوٹ بولا جا رہا ہے تو یہ بہت ایک ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں آپ ناظرین کو جب موقع ملتا ہے جو بھی کوئی ٹی وی ہوسٹ ہے اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ جو تمام جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی جھوٹ بولتے ہیں باہر بھی جھوٹ بولتے ہیں تو یہ تو ہم تو ہم اور آپ تو ہوگے بے اختیار لوگ ہیں لیکن یہاں پر جسٹس خواجہ صاحب جیسے افراد بھی جب یہ کہیں کہ وہ جھوٹ تو بول رہے ہیں اور ان کے پاس یہ تمام اختیار ہے کہ جو جو پارلیمنٹیرینز اس قسم کا کام کر رہے ہیں ان کو موطل کرنے کا بھی سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے ان کو خارج کرنے کا ان کو ڈسمس کرنے کا بھی اختیار سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے تو یہاں پر یہ جو ایک تقاضہ ہے کہ انصاف کا تقاضہ کہ وہ نظر آئے کہ آپ کوئی غلطی نظر آ رہی ہے ایک جھوٹ نظر آ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر عوام سے جھوٹ بولا جارے تو پھر سپریم کورٹ جیسا ادارہ جو کہہ رہے ہیں کہ نظریہ ضرورت دفن ہو جکا ہے تو پھر وہ خاموش کیوں ہے یہی خاموشی جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے لیے نقصان دے ثابت ہوئی ہے پرریز مشرح صاحب آ گئے ہیں اسی حوالے سے پھر ججز حضرات نے پی سی او پہ ان پہ حلب بھی لیا تین سال کے لیے مزید ان کو چیف ایکزیکٹیو کے نام پہ مزید کام کرنے دیا گیا اس سے پہلے اگر چلے جائیں تو ضرفکار علی بھٹو صاحب کا جب تختہ الٹا گیا اس وقت بھی نظریہ ضرورت نظر آیا یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ نظریہ ضرورت دفن ہو چکا ہے تو اس کا ہمیں نظر بھی آنا چاہیے کہ یہ واقعی دفن ہو چکا ہے تو جو لوگ سپریم کورٹ کو نظر آ رہے کہ قوم سے وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ایون پارلیمنٹ جیسے مقدس ادارے کے اندر جھوٹ بول رہے ہیں تو اس پر بھی اگر سپریم کورٹ محض بیان دے کے ہی خاموش رہ جائے تو یہ اس کا مطلب ہے ہمارے اندر اور ان جج صاحب کے اندر ان کی جو ایک طاقت ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے ہم بھی زبان سے بول رہے ہیں اور وہ بھی بیچاری ابھی زبان سے بول رہے ہیں ان کو عملی طور پر کچھ نہ کچھ عمل دکھانا چاہیے اور جو بھی پارلیمنٹیرینسی سندہ سے جھوٹ بول رہے ہیں ان کو پارلیمنٹ میں کیا اس میں پاکستان سے ملک بدری کرنے کے اگر وہ احکامات جاری کریں تو وہ بہت اچھی بات ہے اور ایسے جب تک فیصلے نہیں کیے جائیں گے پاکستان کی حالات بہتر نہیں ہوں گے جو جھوٹا ہے وہ بھی اقتدار میں ہی رہے گا اور جو پاکستان کو لوٹنے والا ہے اس پر کیس جو ہیں وہ چلتے ہی رہیں گے اور پھر جن پر کیس چلیں گے وہ کہیں گے لیجے جی میں تو نو سال یا دس سال یا گیارہ سال میں جیل میں رہا اور مجھے ابھی تک کسی نے اس پر وہ ثابت نہیں کر پائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ اگر قاتل ہیں اور کوئی عدالت اگر آپ کو سزا نہیں دیتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے قتل نہیں کیا یا کسی نے کرپشن کی ہے اور جج صاحب کے ساتھ اس کا مکمکہ ہے یا کسی اس وقت کے حکومت کے ساتھ آپ کا مکمکہ ہے آپ کو سزا نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ نے کرپشن نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عدالتی نظام ہے اس میں بہت زیادہ نقائص ہے یہاں پر جھوٹ تو بولا جا رہا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر جھوٹ بولا جا رہا ہے تو جب تک جھوٹوں کو سزا نہیں دی جا رہی تو یہ نقصان جو ہے وہ پوری قوم کا نقصان ہے سپرین کورٹ کو چاہیے کہ اگر وہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ اب آزاد ہیں ججیز آزاد ہیں نظریہ ضرورت دفن ہو چکا ہے تو اس کی کاش ایک جھلک ہمیں نظر آئے اور جو بڑے بڑے جھوٹ پارلیمنٹ کے اندر بولے گئے پاکستانی عوام کی خدمت کے طور پہ یا پاکستانی عوام کے آنکھوں میں مٹی ڈالنے کے حوالے سے جس انداز سے پاکستانی عوام کو بے خبر رکھا گیا بہت بڑے بڑے معاملات پہ اور سپریم کورٹ نے بہت اچھے اس سے پہلے بھی ریمارک سجیے تھے کہ ان دنوں جب راہل شریف صاحب کی ملاقات تیریل قادی صاحب اور عمران خان صاحب سے یا نواز شریف صاحب کا جو معاملہ اس وقت راہل شریف صاحب سے چل رہا ہے وہ بھی قوم کے سامنے آنا چاہیے تو یہ بلکل حق بجانے بات ہے کہ بہت سے ایسے معاملات کہاں اس کے فیصلے ہوگے کیا ہوا اس کے کیا اثرات پاکستانی عوام پر نیگٹیب پڑیں گے کیا مضبط پڑیں گے اس کا کوئی بھی زار نہیں کیا جاتا تو یہ سرہ سر پاکستانی عوام کو ہمیشہ اندھیرے میں رکھا گیا ہے کہیں بند کمرے میں اجلاس میں کچھ فیصلہ ہو گیا لیکن پاکستانی عوام کو اس وقت پتا چلا جب اس کو کسی نہ کسی انداز سے امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کی گئی تو دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کا کہنا تو کافی نہیں ہے اب دیکھتے ہیں جھوٹوں کو سزا ملے گی اور جب سپریم کورٹ کہہ رہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جھوٹ بولا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بھی زیادہ ایک فکر مند ہونے والی بات ہے کہ پارلیمنٹ کے اس کے مطلب ہے جو اندر لوگ موجود ہیں جب وہ جھوٹے ہیں تو آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کیا ان پر لاغو نہیں ہوتا یہ ایک سوال ہے اور اس پر اگر وہ عمل درامت کرائیں گے تو تب ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی صحیح طور پر ڈیوٹی سر انجام دینے میں وہ کامیاب ہوں گے ورنہ بیانات دینے میں تو ہم بھی بیان دیتے ہیں ہم بھی بات کرتے ہیں ہمارے ناظرین بھی جو بے اختیار ہیں وہ بات تو کرتے لیکن ہم میں اور ان جیس صاحب میں کچھ نہ کچھ فرق ہونا چاہیے اور یہ فرق ضرور ہے اختیارات کا فرق ہے اور جب وہ سپریم کورٹ کی بالدستی کی بات کرتے ہیں انصاف کی بات کرتے ہیں تو ان کو یہ تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے نواز شریف صاحب کل ایک سلاب زدہ علاقے اس شریف میں گئے اور ان کا کہنا ہے کہ کروڑا عمام کا منتخب نمائندہ ہوں استیفہ مانگنے والے پہلے اتنے لوگ تو لائیں تو نواز شریف صاحب کو دوبارہ یہ اب شاید یہ کیونکہ دھرنا اس انداز سے کامیاب نہیں ہوا یا اس انداز سے وہ لوگ جس شدت کے ساتھ یا لاکھوں کا ایک مارچ لانے کی بات کر رہے تھے یا جیس انداز سے شاید سترہ اٹھارہ اگست کو عوام سمجھ بیٹھی تھی کہ چودہ اگست کو یہ لوگ آئیں گے دو تین دن کا کھیل ہے اس کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی وہ تو نہیں ہوئی تو اس پر نواز شریف صاحب کو یہ دوبارہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ وہ واقعی پاپولر لیڈر ہیں انہوں نے کوئی اس انداز سے جو گیارہ مئی کے جو الیکشن تھے اس میں کوئی کسی قسم کی دھانلی نہیں کی تو یہ بھی ان کا خام خیالی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو کروڑوں عوام کا منتخب نمائندہ کہہ رہے ہیں تو اگر تو وہ منتخب نمائندے ہیں ابھی بارہ اکتوبر کو ایک امید تھی کیونکہ بارہ اکتوبر وہ دن تھا جب پرویز مشرف صاحب نے انیس سو نینانوے میں ان کی حکومت گرائی اور نون لیگ سے یہ توقع تھی کہ وہ بھی جہاں دیگر سیاسی جماعتیں جلسے کر رہی ہیں جلوس نکال رہی ہیں تو شاید وہ بھی کوئی طاقت کا مظاہرہ کریں گی منارے پاکستان میں ہی اور ایک ہلکہ سا شاید اعلان بھی ہوا تھا لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہوا اگر تو وہ کروڑوں عوام کے نمائندے ہیں خاص طور پر لاہور میں ہی وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کر سکے تو یہ جو سیاستدان ہیں وہ جب بھی فیصلے کرتے تو بہت ہی سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں کہنے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں عوام کے نمائندے ہیں لیکن شاید ان کو پوری امید تھی کہ لاہور میں چند ہزار لوگ بھی شاید ان کی کہنے پر مشکل سے آئیں تو انہوں نے اگر طاقت دکھانا تھی تو بارہ اکتوبر ایک اہم دن تھا جس میں وہ یوے سیابی مناتے ہیں لیکن ان کا اگلا جو کہنا ہے کہ بنگلو ائر کنڈیشن کنٹینرز والوں کے موہ پر غریبوں کی بات نہیں ججتی تو یہاں پر نواشی صاحب کی بات سے اتفاق کرنا پڑتا ہے کیونکہ بنگلو میں رہنے والے ائر کنڈیشن کنٹینرز میں رہنے والوں پر جو کہتے ہیں کہ غریبوں کہی وہ دم بھرتے ہیں تو یہاں پر اگر فرق ہے ہمارے پچھلی دنوں یہی دسکشن چل رہا تھا کہ جو دھرنے والے ہیں اور جو اقتدار والے ہیں ان کی آدات میں ان کے رہن سین میں شاید انیس بیس کا فرق ہو سکتا ہے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے کہ جو ہم غریبوں کی جب وہ بات کرتے ہیں اور ہماری اندر کے وہ لوگ ہیں عمران خان جو ہے ان کا رہن سین شاید بہت ہی بالا ہو عام بندہ جو ہے وہ اس قسم کا خواب بھی نہیں دے سکتا اور جو سہولتے تائرور قادی صاحب ان کے کنٹینر میں ہیں وہ شاید ہی کسی آلی شان بنگلے میں کسی عام ایک عام کیا ایک بہت ہی ایک جو ایک امیر ترین انسان ہے اس کو یہ سہولتیں ملیں تو یہ بات ان کی صحیح ہے لیکن غریبوں کی بات کرنے کے لیے یا غریبوں کے غم اور درد میں شامل ہونے کے لیے کم سے کم وہ جا تو ضرور رہے ہیں ان کی بات ضرور کر رہے ہیں وہ غریب ان کی بات سن بھی رہے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ قائد عظم رحمت اللہ اللہ کا رین سین جو تھا وہ اس وقت انیس سو سنتالیس کے جو مسلمان تھے ان جیسا نہیں تھا تو بالکل کافی گیر تھا قائد عظم رحمت اللہ اللہ کا جو لباس ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کا جو تباہم جو طرز زندگی تھا وہ ان لوگوں سے بالکل الگ تھا لیکن وہ زبان ضرور غریبوں کی بول رہے تھے اور غریب ان کو فالو کر رہے تھے تو یہ ڈسٹنس تو ضرور نظر آ رہا ہے لیکن یہاں پر جو دھرنے والے یا کنٹینرز والے کم سے کم غریبوں کے دلوں میں گھر ضرور کر چکے ہیں تو نواز شیف صاحب کو یہ کہنا تو حق بجانے بھی کہ ان میں انیس بیس کا فرق ہے لیکن یہ ضرور فرق نظر آ رہا ہے کہ نواز شیف صاحب کے پیچھے لوگ جو ہیں وہ شاید کاغذوں کے ڈھیر میں تو ضرور نظر آئیں گے بیلٹ پیپرز میں وہ جالی بیلٹ پیپرز میں نظر آئیں گے لیکن حقیقی طور پہ اب نواز شیف صاحب کی وہ مقبولیت نہیں ہے کہ جو پہلے ہوتی تھی یا ان کو ہونی چاہیی تھی بحیثت ایک بہتی پرانے سیاست دان کے تو یہ ان کا بیان جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور اس کے علاوہ سمندر پار پاکستانوں کے حوالے سے ایک خبر ہے کہ انہوں نے پہلے تین ماہ میں چار اشاریہ چھے نو ارب ڈالر پاکستان بھیجوائے تو سب سے اہم ترین جو پاکستان کی معیشت اس وقت جو چل رہی ہے وہ بیرونے ملک پاکستانیوں کے سر پہ ہی چل رہی ہے اور چار اشاریہ چھے نو ارب ڈالر بھیجوانے کا مطلب یہ کہ پاکستانی جو عوام ہے جو اس وقت پاکستان سے باہر ہے وہ جو ذرہ مبادلہ پاکستان بھیج رہی ہے اسی کے سر پر پاکستان اس وقت چل رہا ہے کرزوں کی مد میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے لیکن یہ جو کھیب جاتی ہے یہ کوئی کرزہ نہیں ہوتی یہ ایک قسم کا ایک سمجھ لے کے پاکستانی اس خزانے میں بہت زیادہ ایک آکسیجن کا کام یہ تمام جو مال ہے وہ کرتا ہے اور پاکستانی عوام اس میں کوئی پیچھے نہیں رہتے اس میں پاکستانی عوام میں سمجھتے کہ مبارک بات کی مستحق ہے ایک یہاں یوکی کی خبر دیں کہ غلام بنا کر رکھی گئی لڑکی کو ایک لاکھ پونڈ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم یہاں سیلفر میں ایک بزرگ جوڑے تھا انہوں نے نو سال سے گھر میں ایک لڑکی کو بند کر کے رکھا گونگی اور بحری لڑکی تھی یہ پہلے بھی خبر آئے تھی لیکن اب کراؤن کورٹ نے اس کو سزا بھی دی ہے اور ایک لاکھ پونڈ جو ہے یہ ملینئر ایک جوڑا تھا انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ بہت زیادہ بددخلا کی اور بہت زیادہ قید اور کیا کہتے کہ وہ ایک جو انسانی حقوق ہے اس سے بھی بہت زیادہ نیچے سطح پر اس کو قید کر کے رکھا زنجیروں میں جگڑ کے رکھا تو یہ جب آشکار ہوا ہے معاملہ تو یہ اب ان کو سزا بھی سنائی گئی ہے تو یہاں پر معاملات جب نکلتے ہیں ٹھیک ہے سزا ہونے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتا کوئی ایسا مجرم بہت ہی کم ہوتا ہے کہ وہ جرم بھی کرے اور وہ آرام سے زندگی بھی گزارے اور ایون کیا اقتدار تک پہنچ جائے تو یہاں پر یہ معاملات بہت ہی کم ہوتے ہیں یہاں ہی کی ایک خبر ہے کہ دو لاکھ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے معاملے پر ہڑتال ہوئی ہے کرنے کی بات ہو رہی تھی یا اس میں آگے جو اس کو منجمت کرنے کی بات ہو رہی تھی کہ تنخواہوں میں مزید اضافہ نہ کرنے کی بات پر یہاں پر بھی دو لاکھ سرکاری ملازمین نے ہڑتال کی ہے الطاہ حسین کی سیکریٹی مزید موثر کی جائے ایم کیم نے یہاں کی حکومت کو ایک خط لکھا ہے تو الطاہ حسین کو پاکستان میں خطرہ تو تھا ہی تھا کافی عرصے سے وہ یہاں پر تھے یہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہاں پر خطرہ ہے اور ایم کیم کے جو ممبر پارلیمنٹ ہے پاکستان میں انہوں نے یہاں کے پرائیم نیسٹر ڈیوٹ کیمرا ان کو خط لکھا ہے تو اس پر دیکھتے ہیں وہ کیا عمل لاتے ہیں یہ تھی آج کی تازہ تین خبریں اور اب بریک کے وقت ہے بریک کے بعد جہاں ہم واپس آئیں گے تھوڑا سا ہم اخلاق کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہماری اخلاق جو اس وقت چل رہے ہیں جو ہماری گفتگو کا انداز ہے ہمارا رہن سین ہے ہماری جو اخلاقی تقاضی ہونے چاہیے تھے کیا وہ ہم پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں واپس آ کے بعد کریں گے چھوٹی سی بریک